اسلام علیکم سٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں گلکم سٹوڈنٹس پریویس لیکچے میں ہم نے لینگویڈ ٹرانسلیٹرز کے بارے میں پڑھا تھا لینگویڈ ٹرانسلیٹر یا لینگویڈ پروسیس کے بارے میں ہم نے وان پی وانس کی جو ٹائپس ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ان کے ڈیفرنس جو ہیں کمپائلر اور انٹرپریٹر کی ڈیفرنس پڑھیں گے لینگویڈ ٹرانسلیٹرز کی جو دو مین ٹائپس ہیں کمپائلر اور انٹرپریٹر ان کے چند جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلا ڈیفرنس جو ہے جو مین پرائمری ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمپائلر جو ہے کمپائلر کنورٹس اپروگرام انٹو مشین کورڈ از اول کمپائلر جو ہے جتنی بھی آپ نے لائنز لکھی ہوتی ہیں ہائی لیول لینگویڈ میں سورس کورڈ میں ان کو مشین کورڈ میں کنورڈ کر دیتا ہے از اول یعنی کہ آپ نے ففٹین ہنڈر لائنز لکھی ہیں تو کمپائلر چاہے تھوڑی سی دیر لے چاہے زیادہ اس کا کہہ لے کے اس کو کام کرنا پڑے لیکن وہ اکٹھی پندرہ سو کی پندرہ سو لائنز کو اکٹھا ہی ٹرانسلیٹ کرے گا مشین لینگویڈ میں ایک ایک لائن کر کے نہیں کرے گا جبکہ جو انٹرپریٹر ہے وہ ایک ایک لائن کر کے کرے گا آپ کی ففٹین ہنڈر لائنز ہیں تو وہ لائن نمبر ون سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر ٹو پھر ٹری پھر وہ ایک ایک کر کے آگے جائے گا وہ اکٹھے نہیں کر سکتا تو اگلا ہے ڈیفرنس کمپائلر کریٹس اوبجیکٹ کوڈ فائل انٹرپریٹ ڈیزنٹ کریٹ اوبجیکٹ کوڈ فائل ٹھیک ہے کمپائل جو کمپائلر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب ایک بار چیز کمپائل کر دی جاتی ہے یعنی کہ جب ہائی لیول لینگویج میں لکھی ہوئی لائنز کو ایک دفعہ ٹرانسلیٹ کر دی جاتا ہے تو وہ دوبارہ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی اس نے اس کی فائل بنا دی ہوئی ہے اوبجیکٹ کوڈ کی فائل بنا دی ہوئی ہے آپ اس کو آسان الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب اس نے ترجمہ کیا اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہائی لیول لینگویج میں لکھی ہوئی لائنز کا لو لیول لینگویج میں تو اس نے جب وہ جو اس نے جو چیز تیار کیا ہے جس چیز کا اس نے ترجمہ کیا ہے اس نے اس کو سیپریٹ فائل بنا دیا اس کی that means کہ اب کمپیوٹر کے پاس اوبجیکٹ کوڈ آ چکا ہے اس کو دوبارہ سے کمپائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے like ایک بندے کو آپ نے کہا ہے انگلیش کا ٹیچر ہے اس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ انگلیش کی کچھ لائنز ہیں ان کا ترجمہ کر دیں آپ اس نے ترجمہ کر دیا اور آپ کو لکھ کے دے دیا اب دوبارہ سے دوبارہ سے اس چیز کو پڑھنے کے لیے اس ٹیچر کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس نے آپ کو ٹرانسلیشن کر کے آپ کو دے دیا تو یہی کام کمپائل کرتا ہے جو آپ نے لائنز کو کنورڈ کیا ہے ایبجیکٹ کوڈ میں ایک دفعہ وہ آپ کی کنورڈ ہو چکی ہے آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت most probably نہیں پڑے گی کچھ صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کمپائل بار بار کرنا پڑتا ہے لیکن most of the time ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک منٹ میں آپ کو شو کرتا ہوں ذرا دیکھ لیں ایک منٹ جو میں میرے کوڈ اس میں ہے میرے پاس میں اپنا کمپائلر اوپن کرتا ہوں میرے پاس ہی پرانے کیا ہوا کام ادھر پڑا ہوا ہے یہ میں نے ایک ویب سائٹ کا فارم جو ہے وہ بنا رہا ہوں بلکل بیسک سا فارم ابھی بنا ہوا ہے تو اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اوٹ پوٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہوئا ہے کمپائل اس کو میں نے دیکھیں کنٹرول ایس کیا اس کو رن کیا میرے سامنے کمپائل ہو چکا ہوئا ہے دیکھیں جب میں نے اس کو فسٹ ٹائم آپ کے سامنے اوپن کیا کمپائلنگ نہیں ہوئی میں نے اس کو ادھر اوپن کیا یہ اوپن ہو چکا ہے کیوں جو میں نے اس کو فسٹ ٹائم بنایا تھا اس کو صد کو اس وقت یہ into try ہو گیا تھا جب میں اس کو یہاں پر لیایا ہوں تو یہاں پر مجہود ہے ہر بار جب میں اس میں کرتا ہوں پھر اس کو سیو کاروں گا پھر یہاں پر چنجنگ ہمیں نظر آئے گی کیونکہ کمپائلر یہ کا کمپائلر ہے یہی sensor جس میں امکام کر رہے ہیں کا اب بائی لئر کے اندر یہ لینز لیکھی ہوئی میں نے آج کل کیا ہوتا ہے کہ کمپائلر جو ہے اسی کے اندر آپumpyر بھی بناتے ہیں لینز بھی اسی کے اندر ھی لکھ لیے ہوتے تو جب میں نے یہ لائن بناائی تو وہ ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلا جب میں نے اس کو فرس ٹائم لٹ میں آپ کو دوبارہ اopن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ Sof passieren میں بند کرنے لگا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ اوپن اب میں اس کو وہاں پر جا کر چلاتا ہوں جہاں پر اس کا ریزرٹ نظر آئے گا چونکہ یہ ویب سائٹ کا اس ہے تو یہ نظر آئے گا ہمارے بروزر میں یہ دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلا یہ کمپائل کب ہو گئے اتنی جلدی کمپائلیشن ہوئی ہے میرے پاس ہنڈر لائنز ہیں اگر یہ فیفٹین ہنڈر لائنز ہو جائیں گے پھر بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کوئی چاند ملی سیکنڈ زیادہ لے گا وہ بھی ہمیں فیل نہیں ہوگی تو یہ ایک بار کمپائل ہو گئے اب میں دوبارہ اس کو بند کر کے اس کو بند کر کے دوبارہ اوپن کرتا ہوں ایک بار کمپائل ہو چکا ہے اب میں دوبارہ اس کو اوپن کرتا ہوں دیکھیں ری کمپائلنگ کی ضرورت نہیں پڑی میں اس سوفٹر میں واپس گیا ہی نہیں در اسی دوبارہ میں نے اوپن کیا تو یہ اوپن ہو گیا اس نے ایک دفعہ یہ جو سورس کورڈ تھا اس کو اوپجیکٹ کورڈ میں ایک دفعہ کنورڈ کر دیا تھا اوپجیکٹ کورڈ کی فائل بنا دی تھی مشین کورڈ کی فائل بنا دی تھی اب اس کو اگین اس کی ضرورت نہیں ہے انٹرپریٹر ایسے نہیں کرتا وہ ایک ایک لائن کو چونکہ کنورڈ کر رہا ہوتا ہے جب آپ نے وہ پروگرام کو کنورڈ کیا مشین کورڈ میں اس کو چلایا جب آپ کو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کو نئے سرے سے اس کو کنورڈ کرنا پڑے گا پیئر جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اس صورت میں یہ اس ادھر نہیں ہوگا اس صورت میں نہیں ایسے ہوگا اس میں اگر یہ چیز انٹرپریٹر میں ہوتی تو دوبارہ سے ان لائنز نے کنورڈ ہونا تھا دیر لگنی تھی ایک لائن کر کے اور پھر یہ چیز آپ کے سامنے پیئر ہونی تھی دوبارہ جب چلانے کسی بھی سوفٹ پیئر کو سوفٹر کب چلتا ہے سوفٹر کب کام کرتا ہے جب جو سوفٹ پیئر کی ہدایت ہیں وہ ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج میں کنورڈ ہو جائے کمپائلر جب یہ کام کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ کنورڈ کر دیتا ہے پھر آپ سوفٹر کو جتنی بار مرضی چلائیں انٹرپریٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز کچھ دوبارہ رن کرنا ہو تو نئے سیری سے اس نے کنورڈ کرنا ہے زیادہ سلو پروسیس ہو جاتا ہے نئے سیری سے اس نے ہائی لیول لینگویج میں کنورڈ کرنا ہے سورس کورڈ کو اپجیکٹ کورڈ میں کرنا ہے اور پھر اس نے رننا ہے اس لئے یہ بھی اس میں ڈیفرنس ہے اس کے بعد ہے کمپائلر کنورڈس ہائی لیول پروگرام دیٹ کان بی ایکزیکیوڈڈ مینی ٹائمز یہ بات میں نے یہی بھی بتا دی ہے کمپائلر ہائی لیول لینگویج کا پروگرام جو ہے اس کو لو لیول میں کنورڈ کرتا ہے جو کہ کئی دفعہ ایکزیکیوڈ ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک دفعہ اس کو کنورڈ کر دیتا ہے پھر وہ کنورڈی رہتا ہے جبکہ انٹرپریٹر جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج میں پروگرام جو موجود ہوتا ہے اس کو ہر دفعہ جو ہے کنورڈ کرتا ہے جتنی دفعہ اس پروگرام میں چلنا ہے اتنی دفعہ اس نے ہائی لیول کی لائن کو لو لیول میں کنورڈ کرنا ہے مطلب دیکھیں پرز کریں میں پھر ایک ہی بات کو آپ کے سامنے لاتا ہوں آپ انٹرپریٹر یوز کر رہے ہیں لائنز آپ نے لکھی ہوئی ہیں ہائی لیول ہیں اب آپ نے ان لائنز کیا لکھی ہیں سوفٹر ہے نا سوفٹر بنایا ہے سوفٹر کو بنانے کے لئے آپ نے ہدایت دیئے لائک یہ دیکھیں میں نے لائنز لکھی ہیں تو یہ سوفٹر مجھے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائنز کا کام کیا ہو رہا ہے لائنز اس طرح سے لکھتے ہیں ہدایت اور ان کی آؤٹپٹ اس طرح سے نظر آ رہی ہے یہی پروگرامنگ ہے یہ آپ نے کام کیا ہوگا لیکن آپ یوز انٹرپریٹر کر رہے ہیں آپ نے جو لائن لکھی ہوئی ان کو چلا کے دیکھنا ہے کہ ان کا ریزلٹ کیا آتا ہے آؤٹپٹ کیا آتی انٹرپریٹر یوز کریں گے ایک ایک لائن کر کے وہ کنورٹ کرے گا تو دیر لے گا پھر مشین کورڈ میں ہو جائے گا جب مشین کورڈ میں کنورٹ ہو جائے گا پھر وہ آپ کو بولے گا جی کنورٹ ہو چکا ہے پھر آپ اس کو یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا جی کہ یہ کنورٹ ہو چکا ہوا ہے تو آپ اس پروگرام کو چلا کے دیکھیں گے چل پڑا اب آپ نے اس پروگرام کو بند کر دیا اب آپ دوبارہ چلانا چاہتے ہیں دوبارہ جب آپ چلائیں گے پھر نئے سرے سے ان لائنز کو کنورٹ کی جائے گا لو لائنگج نئے سرے سے کنورٹ ہوں گے اور پھر چلے گے یعنی کہ دوسری دفعہ بھی وہ دیر لے گا اس صورت میں یہ میں تو کمپائلر یوز کر رہا ہوں دیکھیں میں نے یہ ایک بار یہ کمپائل ہو چکے آپ کے سامنے یہ آوٹپٹ شو ہو رہی ہے میں اس کو بند کرتا ہوں دوبارہ چلاتا ہوں بوم سارا کچھ آپ کے سامنے دوبارہ ایکسیکیوٹ ہو گئے یہ کمپائلر کا کمال ہے انٹرپیٹر میں ایسے نہیں ہوتا انٹرپیٹر میں اس نے دوبارہ اس کو کنورٹ کرنا تھا اور پھر آپ کے سامنے شو ہونا تھا تو آبیسلی چوتھا جو ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ کمپائلر کے تھوک ایکسیکیوشن فاسٹ ہوتی ہے کیونکہ ایک دفعہ کنورٹین ہو چکی ہوتی ہے تو دوبارہ جب آپ نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو زیادہ دیر نہیں لگتی جبکہ انٹرپیٹر میں ایکسیکیوشن سلو ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آتا ہے یہ کمپائلر سنٹیکس ایرر جو ہوتا ہے وہ انڈ پہ شو کرواتا ہوتا ہے کوئی ایرر آ جاتا ہے تو وہ سارے پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس پانچ سو لائنز ہیں سات سو لائنز ہیں وہ ایک بار ہی بتائے گا کہ یہ مسائل ہے ٹھیک ہے جبکہ انٹرپیٹر ہے وہ اسی لائن پہ چونکہ ایک ایک لائن کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے تو جس لائن پہ مسئلہ آتا ہے لائن نمبر سکس پہ اگر مسئلہ آ گیا ہے تو وہ اسی پہ رک جائے گا جب آپ اس کا ایرر اس لائن پہ موجود گلتی کو ٹھیک کر لیں گے تب وہ آ گی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ان میں ڈیفرنس بھی ہوتا ہے یہ میں نے پچھلی لیکچر میں بھی یہ ڈیفرنس بتایا تھا تو سٹوڈنٹس یہ اگر آپ ڈیفرنس کر رہتے ہیں تو آپ کا یہ کوئیسٹن سے ریلیونٹ جو کنسیپٹس ہیں وہ بہت اچھے سی سکلیئر ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم ختم کریں گے یہ والا جو باقی رہ گیا ہے میموری اور سٹوریج والا یہ آپ نہیں کریں گے شورٹ کوئیسٹن میں بھی آ جانا ہے اور اس میں بھی شورٹ کوئیسٹن میں ہی کر لیں گے اور ہم نے اس کو پہلے ڈسکس بھی کافی دفعہ کیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر ہم بارا جو چپٹر یہ ہتم ہوا کل کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم شورٹ کوئیسٹن جو ہیں ہم کو ڈسکس کریں گے شورٹ کوئیسٹن اس میں بہت زیادہ ہیں تو ہم دس دس پندرہ پندرہ کر کے اس کو کرتے جائیں گے اس کے دو فائد ہوں گے سیپریٹلی آپ کے شورٹ کوئیسٹن بھی تیار ہوتے جائیں گے اور آپ نے جو چپٹر کیا ہے وہ ریوائز بھی ہوتا جائے گا تو آج کے لئے اتنی سٹورنٹس تھینکیو